علی خان بھائی نے سوال کیا ہے کہ نماز کس حالت میں توڑنا جائز ہے تو آئیے اس کا جواب معلوم کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید زہیر عباس صاحب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سوال کی کن حالتوں میں نماز کا توڑنا جائز ہے یہ تھوڑا تفصیلی اس کا جواب ہے ویسے تو اصل یہ ہے کہ واجب نماز اختیاری حالت میں توڑنا احتیاط واجب کے بنا پر جائز نہیں ہے لیکن بعض مقامات ایسے ہیں جس میں واجب نماز کا توڑنا جائز ہے جن میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو مالی یا جسمانی ضرر سے بچنے کے لیے نماز کو توڑنا پڑے تو نماز توڑنا جائز ہے یعنی اگر خود انسان کی جان کی حفاظت یا اس کی حفاظت جس کے جان کی حفاظت خود اس انسان پر واجب ہے یا ایسے مال کی حفاظت جس کی حفاظت واجب ہے نماز توڑے بغیر ممکن نہ ہو تو لازم ہے کہ نماز توڑ دے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا مال ہے یا کوئی جسمانی ضرر ہے جس کی وجہ سے انسان کو اپنی نماز توڑنا پڑے تو ایسی صورت میں آپ اپنی نماز توڑ سکتے ہیں دوسری صورت ہر دینی یا دنیاوی مقصد جو اہمیت رکھتا ہو اس کے لیے بھی نماز توڑنا جائز ہے یعنی کوئی ایسا مقصد ہے کہ جو بغیر نماز کو توڑے مکمل نہیں ہو سکتا اور وہ دینی مقصد ہے یا دنیاوی مقصد بھی ہو تو پھر آپ نماز توڑ سکتے ہیں تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی قرض کا مطالبہ کرنے والا مثلا اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہے اور جس سے آپ نے قرض لیا ہے وہ آپ سے اپنے قرض کا مطالبہ کرے اور آپ نماز کا وقت آ جائے یا آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو نماز کو توڑ سکتا ہے یعنی اگر وہ قرض کا مطالبہ کر رہا ہے تو آپ نماز توڑ دیجئے پہلے اس کے قرض اکادہ کرئے پھر نماز پڑھئے چوتھی صورت یہ ہے کہ ازان و اقامت یا صرف اقامت کے لیے اگر قراص سے پہلے یا رکو کی مقدار تک جھکنے سے پہلے انسان کو یاد آ جائے کہ ازان و اقامت یا صرف اقامت کہنا بھول گیا ہے اور نماز کا وقت وسیع ہو تو مستحب ہے ازان یا اقامت کے لیے نماز کو توڑ دے اگرچہ یہ حکم نماز جماعت کے لیے نہیں ہے یا جان بوجھ کر اگر نہیں کہا ہے تو نماز نہ توڑے یہ اس صورت میں جب انسان بھول گیا ہے ایک صورت یہ بھی ہے کہ اگر انسان کو پتا چلے کہ مسجد نجیس ہے اور وقت بھی وسیع ہے یعنی زیادہ ہے تو نماز توڑ سکتا ہے لیکن اگر وقت کم ہو تو پہلے نماز پڑھے پھر مسجد کو پاک کرے یہاں پر ایک چیز قابلی غور ہے وہ یہ جس انسان پر نماز کا توڑنا لازم ہے اگر وہ نماز کو نہ توڑے اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ نماز دوبارہ پڑھیں یہ وہ چیزیں تھیں جہاں پہ انسان حالت اختیاری میں اپنی نماز کو توڑ سکتا ہے